Hey guys, this is Pete Tiger and welcome back to my channel اور آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم اپنی ہلک کی سیریز کو دوبارہ سے کنٹینی کرنے جا رہے ہیں یہ وہی ہلک کی سیریز ہے جس کو ہم نے ذراصل شروع کر رہا تھا سیویل وار کے بعد سے جب ہم نے دیکھا تھا کہ ایک نیا ہلک جو ہے وہ ہماری سامنے آ چکا ہوتا ہے جو کہ ذراصل ایک ریڈ ہلک ہوتا ہے اور اب تک ہمیں پوری جی پوری ریڈ ہلکی کافی دادہ ایشوز کو کور کر چکے ہیں جس میں تقریباً 24 ایشوز اس کے آلریڈی کور کر چکے ہیں اور اس کے پچھلی جو سٹوری آرک تھا وہ فال آف دہ ہلک اور ورلڈ وار ہلک کا تھا جس کے اندر ہم اس بارے میں پتا چل گیا تھا کہ ذراصل ریڈ ہلک کوئی اور نہیں بلکہ جنرل ٹھنڈبل روس ہی ہے اور ورلڈ وار ہلک کی ایونٹ کے آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ بینر جو ہے وہاں پہ جنرل ٹھنڈبل روس سے سرنڈر کروا لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو گاما بیس کے اندر قید کر لیتا ہے تو اب بیسیکلی ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے بینر جو ہے یہاں پہ ریڈ ہلک کا دوبار سے استعمال کرنے کا سوچے گا اور کس طرح سے اس کو ایک ہیویلن سے ایک انٹی ہیرو اور اب انٹی ہیرو سے ایک ہیرو کی طرف ایک جنرلی پہ لے جائے جا رہا ہے ماویل کامکس کی طرف سے تو ہم آلیڈی جانتے ہیں کہ ریڈ ہلک جو ہے اب تک کامکس کے اندر جب سے وہ آیا ہے اس نے بہت آسم آسم فیڈز کر دیئے ہیں آئرین مین کو اس نے ہرا دیا ہے تھور کو اس نے دھول چڑھائی ہے میونیر کو اس نے اٹھا دیا ہے سلور سرفر کو ہرا ہے واجر کو بنچ مارا ہے اور اس طرح کے آسم اور بہت ہی امیزنگ فیڈز اس نے اب تک کر دیئے ہیں اور یہ سب کچھ ماویل نے اسی لئے کروایا تھا تاکہ اس کو مشہور کیا جا سکے تو اب ہم اسی سیریز کو اپنی کنٹینیو کریں گے آج اور اس کے اندر ہمارے پاس ایک سٹوری آرک موجود ہے جو کہ ذراصل چار ایشیوز کے اندر ہے تو ہمارے پاس جو چار ایشیوز کا ایک سٹوری آرک ہے اس کو ہم اپنے چار ایپیسوڈز کے اندر کور کریں گے جس طرح ہم اپنی ہر ایک سیریز کو کرتے ہی ہیں سو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ ہم اس کونسی سیریز کو آج سٹارٹ کرنے والے ہیں تو اگر آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں اور آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اپنے چینل کے اوپر ماویل کومکس کی جو ہیں ٹائم لائن کو فالو کر رہے ہیں جو کہ ہم نے 2000 سے سٹارٹ کری تھی اور اب ہم جو ہیں 2010 سے 2011 کے کومکس تک کو کور کر رہے ہیں اور اسی کے بیچ ہمارے پاس جو ہے سارے کے سارے کومکس کو کور کرتے ہوئے آج ہم اپنی سیریز کو کور کر رہے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ریڈل کے ساتھ کیا ہوا ہے یا اس سے پہلے یہ ٹائم لائن کے اندر ہی کہاں آتی ہے تو آپ کو ڈسکرپشن میں نیچے لنک مل جائے گا سپیڈ ٹائگر ماسٹر ٹائم لائن ایکسپلین کا آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے سب کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے تو بینہ کسی اور بات کے چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کہانی کی شروعات ہمارے پاس ہوتی ہے کیمپس آف اومنی سیپینڈ سسٹمز سینٹا کلارا جو کہ کیلیفورنہ کے اندر ایک طرح کا بیس بناوا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بیس کے اندر ایک طرح کا بریک آؤٹ ہو چکا ہے جہاں پہ ہم یہاں اندر شفٹ ہوتے ہیں ہمیں ڈاکٹرز کے پاس جہاں پہ لائپ کے اندر ڈاکٹر کورین جی ہوتی ہیں ان سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ویسٹ کیمپس پورا کا پورا جل چکا ہے ہمیں یہاں سے فوراں باہر نکلنا ہوگا تو کہتی کہ نہیں نہیں ابھی اس سے بھی کچھ برا ہو سکتا ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہے اپنے کارڈرن کو سیل کرنا ہوگا تو کہا تھا کہ نہیں ہیلو ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم نے ایسا کر رہا تو ہم بھی یہاں پہ ٹرائپ ہو جائیں گے تو وہی پہ وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ ذرا مانیٹر کی طرف دیکھو اپنے پیچھے جیکب یہ پورا کا پورا سندھی گرافٹ سبجیکس جو ہیں وہ پوری طریقے سے انسٹیبل ہو چکے ہیں اور یہ جو وائرس ہے یہ بہت تیزی سے سپریڈ ہو رہا ہے تو وہ ڈاکٹر پوچھتا کہ آخر کر یہ سب ہوا کیسے تو وہ بتاتی ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس میں سے کچھ جو ہیں وہ آلریڈی باہر نکل چکے ہیں اگر ہمیں سیفٹی کرنی ہے تو ہمیں پورے کے پورے نیٹمر کو ڈاؤن کرنا ہوگا اور اس کے پورے کے ریسورس کو اندر سے ہی روکنا ہوگا کسی بھی قیمت کی اوپر اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لیپ کے اندر ایک ایک سپریمنٹ بگڑی آئے جس کی وجہ سے کچھ ہیمنز جو ہیں وہ عجیب و غریب سائیبورگ کے اندر بدل چکے ہیں جو کہ اب باہر نکل کے سب کو مار رہے ہیں اور اپنی طرح انفیکٹ کرتے ہی جا رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان سائیبورگ کے پاس کافی زوردست کے سب کی پاورز ہیں جہاں پہ ان کے ہاتھوں کے اندر ان کی لیزر گنز اٹیچ ہوئی ہیں یہ موں سے جو ہیں وہ ساؤنڈ پروڈیوز کر سکتے ہیں اور دارے لوگوں کو مار رہے ہیں لیکن وہیں سا اگلے بار آواز آتی ہے کہ شٹ آف کیا تم میں سے کوئی گی اسی چیز کو میرے اوپر ٹرائے کرنا چاہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کو روکنے کے لیے ریڈ ہلک یہاں پہ پہنچ چکا ہے اور اسی طرح ہم یہاں سے تین دن پہلے شپٹ ہوتے ہیں گاما بیس کے اندر جہاں پہ ریڈ ہلک بولتا ہے کہ میں جانتا ہی تھا کہ تم لوگ ضرور میرے پاس مجھ سے مدد مانگنی کے لیے آو گئی اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انکریڈیبل ہلک اور یہاں پہ سٹیف روجرز موجود ہوتے ہیں لیکن سٹیف روجرز بولتے ہیں کہ تمہارا ایٹیٹیو ٹھیک نہیں ہے ابھی تم تیار نہیں ہو اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بین اور وہ لوگ اس کو وہاں پہ دوبارہ بن کر کے آگے چلے جاتے ہیں اور وہیں سے سٹیف بولتا ہے کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا کروانی کی کوشش کر رہے ہو بروس لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ ایک چیز کام کر رہی ہے وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح وہاں پہ جو ریڈ ہلک ہوتا ہے وہ اپنے سیل کے اندر بہت زور زور سے چلا رہا مجھے یہاں قید کر کے نہیں رکھ سکتے ہو میں اس دنیا کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور میرے پاس ساری کی ساری شکتیاں ہیں اس دنیا کو ٹھیک کرنے کی تم لوگ مجھے یہاں سڑنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہو اس چیمبر کو کھولو مجھے یہاں سے ازاد کرو اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ یہاں پہ حل جو اپنے سیل کے اندر پاگل ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا سیل ہے اس طرح کا بنا ہوا ہے جس کے اندر گریویڈی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اس کو بیسکلی ہوا کے اندر لٹکا کے رکھا ہوا ہے تو میں اندر بولتا کہ میں یہاں پہ وہی دیکھ رہا ہوں جو میں نے سوچا رہا تھا جو کچھ اپنے اس نے اپنی زندگی کے اندر ریسنٹ لیکیا ہے وہ سب کچھ یہاں پہ ایکسپیرینس کر رہا ہے اور اسی لئے میں اس روم کو بلاتا ہوں اگر تم اس روم کے اندر بلکل اپنی کام سٹیٹ کے اندر ہو تو یہ کسی میڈیٹیشن سے کم نہیں ہے تمہاری لئے یہاں پہ جو دن ہیں وہ کچھ سیکنڈز کے اندر ہی گزر جائیں گے لیکن اگر تم اس سیل کے اندر جو جذباتی ہونے کی کوشش کرو گے اگر تمہارا دماغ خراب ہوا ہوا ہوگا تو یہاں پہ تمہیں دو دن بھی جو ہے پورا کا پورا لائف ٹائم محسوس ہونے لگیں گے اس کے اوپر اچھے طریقے سے نظر رکھنے کی کوشش کرو اگر کچھ بھی چیز بدلتی ہے میں نے روجرز کو بولا ہے کہ وہ تین دن بعد دوبارہ یہاں پہ آئے گا اور تب ہم دیکھیں گے کہ اس کا مائنڈ بدلتا ہے کہ نہیں اس طرح ہم دیکھتے کہ ریڈ ہلک تین دن اور جو اس سیل کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن وہی سے آواز آتی ہے تو بتاو کیا تم سننے کے لئے ریڈی ہو دیکھو میں جو ہوں ملیٹری کو لے گوں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں وہ بھی دو الگ الگ ٹائمز کے اندر سے اور اسی طرح بیسیکلی یہاں پہ سٹیف روجرز آتے ہیں اور اس کو ایک بھاشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے پاس جو ہے ورلڈ وار ٹو کے اندر ایک امار بریڈلی نام کا جنرل ہوا کرتا تھا جو کہ ایک بہت ہی آسم جنرل تھا تو وہ اس کو تھوڑی سی سپیچ دیتے ہیں ہسٹری کی تو اسے ریڈ ہلک بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اب تیار ہوں کیپٹن آپ کی بات سننے کے لیے تو سٹیف بولتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے گریوٹی کو پریز ڈسٹور کر دیا جائے اور میں جو یہاں سے تمہیں پاور ڈاؤن ہونے کے لیے کہوں گا کیونکہ میں یہاں پہ ہلک سے بات کرنے کے لیے نہیں بلکہ میں یہاں پہ جنرل کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں جنرل تھنڈر بول روز کو اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پل وہاں پہ گریوٹی وغیرہ ٹھیک ہوتی ہے اور وہاں سے ریڈ ہلک جو ہے وہ اپنی تھنڈر بول روز والی فارم کے اندر آتا ہے تو سٹیف روجرز بولتا ہے کہ یہ بہت بڑیا نیکن اگلے پل وہاں پہ ایک مشین آتی ہے جو کہ اس کے گلے کے اندر کو چیز انجیکٹ کر دیتی ہے اور سٹیف روجرز بولتا ہے کہ ہمیں ماف کیجئے گا سر اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ٹھنڈر بول کی آنکھ کل دیتے ہیں کہ نہیں تم لوگ مجھے دوبارہ سے پاغل نہیں بنا سکتے ہو مجھے اس بارے میں پتا ہونا ہی چاہیے تھا کہ یہ ایجنڈا کس کا ہے آخرگار تم نے میرے ساتھ کیا کر رہا ہے بینر تو وہی سے بینر بولتا کہ روس میں نے اپنے پچھلے کپل اوڈیز کو جو ہے اس پورے یہ پورے کام میں لگا دیا تھے کہ کس طرح سے موڈوک اور لیڈر نے تمہاری بوڈی کو کس طرح سے انہوں نے جو ہے ایک گاما کاؤسمک سیچوریشن مشین بنا دیا ہے کہ تم اپنی بوڈی کے ذریعے کسی بھی گاما یا کاؤسمک انرجی کو ایبزوب کر سکتے ہو اور میں نے اس کے بارے میں جانا کہ تمہاری دماغ کی کیمسٹری جو ہے وہ تھوڑی الگ ہے اور میں نے تمہاری دماغ کے اس حصے کا جو ہے سوئی چوف کر دیا ہے اس کا مطلب کہ اب سے تم کسی کی بھی جو ہے انرجی کو اپنے اندر وار جائے وہ اوور ہو چکی اور تم اس بارے میں جانتے ہو تمہارے پاس تمہاری زندگی کا سب سے بیس شورٹ تھا جو تم میری خلاف لے سکتے تھے لیکن اس میں بھی اس نے یعنی کہ میں نے تمہیں ہرا دیا ہے اگر تمہیں ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو فوراں سے ریڈ کے اندر ٹرانسفارمر اور میں گرین ہوتا ہوں اور اس کو ایک بار دوبارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں نہ کوئی سٹریجیڈی نہ ہی کوئی پلان اور دیکھتے ہیں کہ پھر کون جیتا ہے مجھے تمہارے اوپر کسی ایج کی ضرورت نہیں ہے روس میں ہلک ہوں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں میں بینر کو بھی کافی زیادہ غصہ ہو گیا تھا روس کی ان باتوں کے اوپر لیکن وہی سے وہ اس کو ایک آئی پیٹ دیتا اور کہتا ہے کہ یہاں پہ اصل ریزن جو ہے میں نے تمہاری پوری کی پوری ابزورشن کو ریموف کیا ہے وہ اسی لئے کیونکہ یہ چیز تمہیں مار سکتی تھی موڈوک اور لیڈر نے تمہاری باڈی کے اندر ایک طرح کا فیل سیف چھوڑ دیا تھا کہ کبھی بھی تم ان سے غدداری کرو گے تو تم اس چیز کے ذریعے کبھی نہ کبھی فیوچر میں بہت جل مارے ہی جانے والے تھے تو روس بولتا ہے کہ وہ دبل کروسنگ فریقز تو وہی سے بینر بولتا ہے کہ اس کے علاوہ تم نے اس سے اور کیا ایکسپیکٹ کیا تھا لیکن میں اس بات کو ایڈمنٹ کروں ہوں کہ میں نے یہ سب تمہارے اوپر کرنے سے پہلے ایک ٹیس ضرور کیا تھا اور وہ میں نے بیٹی کے اوپر کیا تھا اور وہ بلکل ٹھیک رہی ہے تو روس بولتا ہے کہ بیٹی کیا وہ ٹھیک ہے تو وہی سے بینر بولتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سٹیف روجرز کو اب ایک نئے کپڑوں کے اندر دیکھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتایا تھا کہ سٹیف روجرز نے اس طرح جو ہے ایک طرح کے نکسیوری جیسی جاب کو پنے پاس لے لیا ہے اور اس وقت کیاپٹر امریکہ جو وہ بکی بانز ہی بنا ہوا ہے اور سٹیف روجرز بولتا ہے کہ چلو بہت اچھی بات ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے سے مل لیا اور اپنی ساری بھراز نکال لی ہے لیکن ابھی ہمارے پاس یہاں پہ کرنے کے لیے بہت زیادہ کام ہیں جب سے موڈو کو لیڈر گئے ہیں ان کا گرینڈ پروگرام جب وہ شروع ہو چکا ہے کیا بروس تم اس کو اس بارے میں تھوڑا اور بتانا چاہوگے اور اسی طرح ہم دیکھتے کہ بینر یہاں پہ بتاتا ہے کہ میں نے جو ہے ہیلی کیریر کے کمپیوٹر سے بہت زیادہ ریڈا نکالا ہے اور ہمیں پتا چلا ہے کہ موڈو کو لیڈر نے اپنے پیچھے ایک اینڈ گیم آلٹرنیٹیف چھوڑا ہوا تھا ان کیس اگر وہ مارے گئے ان لوگوں نے ایک ایسا پروٹوکال بیلڈ کرا ہوا تھا جس کو لوگ ہر مہینے جا کے چیک کرتے تھے اور جب تک وہ اپنا ڈی این اے اس کے اندر شو نہیں کر جاتے ہر مہینے جا کے تو وہ پروگرام جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتا تھا لیکن جیسا کہ اب وہ دونوں مر چکے ہیں غائب ہو چکے ہیں تو وہ پروگرام جو ہے وہ چلنا شروع ہو چکا ہے بیسیکلی اس پروگرام کا سارا کا سارا آئیڈیا بہت ہی سیمپل تھا اگر وہ دنیا کے اوپر راج نہیں کر سکتے تو اس دنیا کو رہنے ہی کیوں دیا جائے اور ان لوگوں نے اس پروگرام کو نام دیا تھا یعنی کہ اس پوری کی پوری پرتفی کا خاتمہ ان لوگوں نے اپنے نیٹورک کو جو ہے الگ الگ جگہوں پر لانچ کر رہا ہے جس میں انہوں نے جو انٹیلیگنسیا کے کچھ انیوز لوگوں کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کری ہے ان کے جو بھی کوئی اٹیکس ہوتے ہیں وہ بہت ادرے ڈیوائس ٹیٹنگ ہوتے ہیں موسٹلی یہ جو ہیں زیادہ زیادہ میٹ ٹنکرر کے ہی آئیڈیاز ہیں تمہیں سے سٹیف روجرز بولتے ہیں تم اب تک میری بات کو سمجھ گئی کہ ہم تمہیں استعمال کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تم انٹیلیگنسیا کو اس کے اندر رہ چکے ہو اس کو تھوڑا ہم سے بہتر طریقے سے جانتے ہو بروس نے ہمیں سارے کے سارے لوکیشنز کو پین پوائنٹ کر دیا ہے جہاں جہاں یہ الگ الگ ایونٹس ہو رہی ہیں اور ہم جیسے ہی وہ ایونٹس ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ٹیم کو بھیج دیتے ہیں یہاں پہ اور بھی لوگیں جو کہ میرے انڈر کام کر رہے ہیں اور وہ الگ الگ جگہوں پہ سب سے لڑ رہی ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سٹیف روجرز کے پیچھے سکرین کے اندر کہ یہاں پہ اور بھی الگ الگ ٹیمز جو ہیں وہ سٹیف کے لیے کام کر رہی ہیں اور وہی سے سٹیف روجرز بولتے ہیں کہ سب سے پہلی بات ہمیں جو ہے ایک میسیف کریچر سے ڈیل کرنا ہے جو کہ اس وقت سین ڈیویو کے پیسیفک اوشن سے یہاں پہ آ رہی ہے اور وہ خطرناک قسم کا ایک بہت بڑا مانسٹر ہے تو وہی سے روجرز بولتا ہے کہ تمہارے سامنے تمہارا حلق موجود ہے یعنی کہ بینر تو تم اس کا استعمال کیوں نہیں کر رہے ہو تو وہی سے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ تقریباً اس طرح کے ہنڈرڈز آف آپریشنز ایک ساتھ لانچ ہو سکتے ہیں اور ہمیں یہاں پہ بینر کے دماغ کے ضرورت ہے ان سب کو شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اسٹیو اس والے کو رہنے دو رک کو جو ہے میں اس والے مانسٹر سے لڑنے کے لیے بھیج دیتا ہوں سین ڈیویو کے اندر ویسے بھی وہ وہاں سے بہت ہی تعدہ قریب ہے ایک نئی پریڈنس ہمارے سامنے آئیے سیلیکون ویلی کے اندر تو وہی سے اسٹیو روجرز ہوتے ہیں کیا یہ اس سے بھی برا ہے تو وہی سے وہ بتاتا ہے کہ ایک طرح کی ٹیک کمپنی ہے اومنی سیپینڈ نام کی وہاں پہ وہ کسی قسم کے جو ہے ایک ریپلی کا ایلائی کے اوپر کام کر رہی تھے جو کی ہیومن بائیلوجی کے ساتھ جو ہے ایک ساتھ مکسٹر ہو سکتے اس کے سیلیورر سٹرکچر کو سٹروم کر سکتا ہے لیکن لگتا ہے کہ اس کے اندر موڈو اپ کا انٹریس کو زیادہ ہی تھا اس نے اس کو جو ایک طرح کی وائرس کے اندر کنورٹ کر دیے جو کہ سارے کے سارے لوگوں کے اوپر حاوی ہوگے ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے اور اس کمپنی سے یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کمپنی میں ہماری کسی سے بات بھی نہیں ہو پا رہی ہے تو وہی سے روز بولتا ہے کہ ہم مجھے سی مانسٹر دیکھنا زیادہ پسند ہے لیکن وہی سے سٹیف روجرز بیس کا دروازہ کھولتے ہوئے بولتے ہیں میرے خالصے ہمیں جل سے جل کام پہ لگ جانا چاہیے اور اس کلپ کو جو ہے اپنے پینڈ کے اوپر لگا دو جس کے ذریعے ہم تمہیں ساری کی ساری انٹل دیتے ہی رہیں گے اور سارے کے سارے کوڈینیٹس تمہیں ڈسپلی کیے جا رہے ہیں پہنے سے جنرل روز بولتے کہ چلو ٹھیک ہے لیکن وہی سے سٹیف روجرز کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا چلو جنرل کے اب جو ہے ہم لوگ اپنے سٹینڈرڈ پروسیڈرز کو یہاں پہ بلکل بھی فالو نہیں کر رہے ہیں ہم اس سے کافی آگے بڑھ چکے ہیں اور میں بلکل آپ کے ساتھ پلین ٹاک رکھنا چاہوں گا کہ میں آپ پہ وشواس نہیں کرتا ہوں کیونکہ کچھ ٹائم پہلے آپ نے جو ہے وائٹ ہاؤس کو چیز پھار دیتا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ وہاں کے انچارج ہیں تو اس لیے مجھے آپ کے ساتھ ایک پارٹنر کو دینا ہی ہوگا جس کے اوپر میں وشواس کرتا ہوں اور اس امیشن کے لیے میں اس آدمی کو بلا رہا ہوں جو کہ اس چیز سے لڑنے کے لیے سب سے دا کیفیبل بھی ثابت ہو سکتا ہے تو وہیں سم دیکھتے ہیں کہ روس اگلے پال اپنے ریڈ ہلک والی فارم کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو سٹیف میں تمہاری ساری کی ساری باتوں کو کافی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تم لوگ نے مجھے یہ چانس دیا لیکن کسی کے ساتھ ٹیم اپ کرنا یہ میرے لیے بہت ہی بیڈ ایکسپیرینس ثابت ہوتا ہے آپ مجھے جو کچھ بھی کرنے کے لیے کہیں کہ کیپٹین میں وہ ضرور کروں گا لیکن میں اکیلے ہی کام کرنا پسند کروں گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ریڈ ہلک اچھلتا ہوا جو ہیں وہاں پہ چلے جاتا ہے اپنے اس ریڈ کی طرف تو وہی سے بینر بولتا ہے کہ میں شاید سچ میں بہت بڑا ایڈیٹ تھا جو مجھے رکا کہ وہ آپ کی بات سنے گا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے جاؤں تو وہی سے سٹیف بولتے کہ نہیں نہیں اس کو جانے دو ویسے بھی میں نے ٹونی کو بتا دیا تو وہ آلریڈی وہاں پہ جائی رہا ہے اور ان لوگوں وہ ایک ساتھ کام کر نہیں ہوگا تو اسی طرح ہم دیکھ رہے کہ یہاں پہ سٹیف روجنس نے کسی اور کو نہیں بلکہ ٹونی سٹارگ یعنی آئرن مین کو وہاں پہ بیجا ہے اور اسی طرح ہم یہاں سے شپٹ ہوتے ہیں ابھی ایک کی ٹائم کے اندر جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈ ہلک جو ہے ان سارے کے سارے مانسٹر سے زبردست طریقے سے لڑ رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ایک جو ہے اس کو ہاتھ لگا کے اس کو اپنے وائرس کی طرح شکار بنانے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ سارے کا سارا وائرس جو ہے ریڈ ہلک کے اوپر کام نہیں کر رہا ہے اور وہ یہاں پہ ان سب کو بہت بلی طریقے سے مار رہا ہوتا ہے لیکن وہی سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں آواز آتی ہے کہ آخرکار یہ انٹرفیرز کس چیز کا ہے کہ بینر نے جو ہے اس کو گراہ دالا ہے مجھے شاید اس کو تھوڑا اور فالو اپ اس کا لینہ ہی چاہیے دیا چلو اب ٹارکٹ کو سیٹ کرو اور ریپرزل فیلڈ کو جو ہے وہ فل پوائنٹ پر لے جاؤ کیونکہ ہلک کو ماننے کے صرف ایک ہی طریقہ ہے ایس فاسٹ ایس یو گین ایس ہارڈ ایس یو گین اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے آئرن مین یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ریڈ ہلک ابھی بھی ان کا دشمن ہے اور وہ سیدہ اپنے پورے کے پورے آرمر کو ہنڈرڈ پرسن پر لے جاتے ہوئے ریڈ ہلک کو گھسیٹے ہوئے یہاں سے لے کر جاتا ہے اور وہی سے آئرن مین بولتا ہے کہ میں نے اس چیز کو کچھ ٹائم پہلے ہی جو ہی ریالائز کیا تھا میں نے ہلک سو کافی بار پیس کیا ہے پانچ کے اندر لیکن ایونچلی میں اس بات کو جانتا تھا کہ اس کے پیچھے ایک اچھا انسان ہے اور میں اپنے آپ کو کہیں نہیں ہیلڈ بیک کر کے رکھا ہی کرتا تھا لیکن وہ سارے کے سارے کیس الگ ہوا کرتے تھے اس والے ہلک کے ساتھ یہ کیس ہے ہی نہیں میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر بھی ایک مانسٹری ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آئرن مین وہی کا اگلے بل پلٹتا ہے اور اپنے بہت سے مزائرز جو ہے وہ ریڈ ہلک کے اوپر مارتا ہے وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئرن مین اس کو اٹھاتا ہے اور اوپر آسمان کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے اور اس کو اوپر لے جاتے ہوئے سیدھا نیچے کی طرف لاتا اور کہتا ہے کہ یہ میرے ایک نیا موو ہے جو کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ بہت جل ہلک کے اوپر ٹرائے کروں لیکن کبھی بہنکہ نہیں ملا لیکن چلو آج تمہارے اوپر ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ I don't care اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئرن مین اس کو اوپر آسمان ملے جا کے وہ اپسی نیچے کی طرف پھیکتا ہے اور وہی سے ریڈ ہلک بولتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک ساتھ کام کرنا ہے اور تمہیں میری مدد کرنی ہے تو آئرن مین بولتا ہے کہ اچھا اب تو تم ڈیلیشنل بھی ہو چکے ہو چلو تم اتنی تیزی سے گر نہیں رہے ہو جتنی تیزی سے میں نے سوچا تھا اور اگلے پر جب وہ نیچے زمین کی طرف گر رہا ہوتا ہے تو آئرن مین اس کو اپنے ریپلزر سے مارتا ہے تاکہ وہ اور تیزی سے زمین پر جا کے ٹکر آئے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پر وہاں پر ریڈ ہلک بہت اوپر سے گرتا جہاں پر ایک زوردار دھماگہ ہوتا ہے اور آئرن مین بولتا ہے یہ کر کے تو بہت ہی مزا آیا لیکن وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پر مانسٹرز اٹیک کرنا شروع کرتے ہیں وہ سائی باکس اور اس کی لیزرز وغیرہ یہاں پہ کامپرومانسٹ ہونے شروع ہو چکی ہوتی ہیں لیکن اسے آئرن مین ان کے پورے کی پورے نیٹرز میں اس نے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ نہیں گسپا رہا ہوتا ہے اس وائرس کی ولی سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سائی باکس بہت خطرناک قسم کی ہوتے ہیں اور وہ اس کے پورے کی پورے آرمر کے پر بھی چڑھ جاتے ہیں اور اس میں سے ایک جو ہے اس کے آرمر کو انفیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ آرمر بھی جو ہے وہ یہاں پہ بیکار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہی سے ریڈ آل بولتا ہے کہ آل رائٹ سلور سپون اب تمہیں ملنے والی ہے تمہاری زندگی کی سب سے خطرناک بیٹنگ لیکن ہم دیکھیں کہ جب وہ یہاں پہ آرمر کو ماننی کیلئے آ رہا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ جو سارے کے سارے سائی باکس ہوتے ہیں بول دراصل آرمر کے آرمر کو جو ہے ہیک کر چکے اپنے وائرس کے ذریعے اور اس کا آرمر یہاں پہ چیز پھار دیا اور اس کے اندر ٹونی سٹارک موجود ہی نہیں ہے تو بی کنٹینیوڈ